یہ بہت بڑی رقی ہے حضرت علامہ حاشم کشم مجدد مجدد صاحب علی الرحمہ کے خلیفہ زمدت المقامات والے وہ فرما تھے کہ میرا سید زیادہ دوست تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق اچھی رائے رہی رکھتا تھا اس نے جب یہ خات پڑا یہ دو سو اکاون نمبر یہ خات ہے جس میں آپ نے حضرت امام مالک علی الرحمہ کا یہ فتوہ بیان فرمایا کہ آپ جو سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاظ فاروق عاظم کا جو گستاظ ہے اس کی جو صدا ہے حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاغ کی بھی وہی صدا ہے تو اس نے غصے کی وجہ سے مقصوب آکے امام ربانی کو زمین پر پٹک دیا کہا یہ کیسی نہ معقول بات شیخ آمد نے کہی اور غصے میں وہ سید زیادہ حضرت امیلہ عاشم کشمی کو بیان کرتا ہے کہ میں سو گیا خواب میں حضرت شیخ احمد صلی مجدد رفعانی علیہ الرحمہ تشیخ لیا یہ بزرگ کتنے اخلاص والے تھے کہ جہاں جہاں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ بھلاں تمہاری کتاب پڑھ رہا تو آپ حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ آگئے وہ سید زیادہ کہتے ہیں میرے کان سے مجھے پکڑا اور فرمانے لگے کہ تُو میرے کلام پر اعتراض کرتا اگر تجھے میرے کلام کی صداقت کا یقین نہیں تو آؤ میں تجھے شہنشاہ بلایت مولا حیدر کررار کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں تمہیں میں یقین دلوا دیتا ہوں وہ بھی یہی مسئلہ بیان کریں گے جو میں نے بیان کریں گے یہ سنیوں یہ تبارہ حقیلہ فرماتے ہیں وہ لے کر مجھے ایک بہت بڑے باگ میں لے گئے اور وہاں آگے ایک خوبصورت خواب میں کہتے ہیں میں نے خوبصورت بلڈنگ دیکھی اس کے اندر ایک مرانی وجہی شخصیت موجود ہے حضرت شیخ عمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے بڑے عدب ثوادوں کے ساتھ انہیں ملے تو ان کی آبس میں میں دور سے دیکھتا رہا باہم دفتگو جاری ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلوایا تو حضرت شیخ عمد صلی اللہ علیہ وسلم فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں شہنشاہ بلایت جناب مولا حیدر کررار حضرت علی المرسا رضی اللہ تعالی نے ان سے پوچھ لو تو حضرت علی المرسا رضی اللہ تعالی نے اس سیدزادے سے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق کسی قسم کا تان دل میں نہیں لانا میرے بھائی سنیں جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بات ہو حضور انکار نہ فرمائے تو پھر یہ صحابی کا قول نہیں رہتا یہ حضور کی حدیث تقریری بن جاتی ہے حضور کی حدیث تقریری ہے یہ صرف حضرت عبداللہ بن عمر کی تضحیق نہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث تقریری کا انکار ہے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ جو میں نے کہہ جاتے تھے شہنشاہ بلایت سے پوچھا ان کے سابدادے نے پوچھا محمد بن ننفیہ نے کہ جناب حضور کے بعد سب سے بہتر کون ہیں تو حضرت سیدن علی المرسل رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا خیر اُنہا سے بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو باطل کیا یہ جھگڑے والے بات ہے صحابہ میں تو کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ شیعوں کی بولی سنیوں کے مدرسوں میں سنیوں کے سٹیجوں پر یہ ظلم ہے سنیوں کے نام پر پلنے والوں سنیوں کے نام سے نظرانے لینے بانو آشیوں کی بولی ہمیں سکھاتے ہو ہم اہل سنت پر جمعاتے ہیں اور سنی ہی مرنا چاہتے ہیں سنی ہی جینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حضرت امام ربانی کے ساتھ ہو اگر پگر تم نور اللہ شورسری کے ساتھ مرنا جا دے ہو تو تم مرنے بار جب تک مندے کا عقیدہ دوسر نہیں ہوتا تب تک اسے کچھ نہیں ملتا آج یہ بھی بہت سارے سنی خانقاؤں سے یہ آوازوں اٹھنے لگ گئیں علی پر سے کسی بے وکوف نے کہیں یہ نعرہ لگا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو اس نے بڑی بکواس بھی کی کہا کہ تم نے کیا ہرے ایک باؤ میں تم نے وہ گناہ شروع کر دیا سارے برابر نہیں ہیں تو اس پر حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی خاتمیں آگے جا کر آپ فرماتے ہیں مِمَّا يُعْلَمُ اَنَّ الْإِنْكَارَ عَنْ بَعْغٍ انکارُهُمْ عَنْ جَمِعِهِ کسی ایک صحابی کے شرف صحابیت کا انکار آرے صحابہ کی شرف صحابیت کے انکار کلا دے سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اگر یہ مشاجرات ہیں تو ان کا ہمارے بذکر نے جواب دیا اس مشاجرے کی وجہ سے جھگڑے کی وجہ سے حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف صحابیت سے معروب نہیں ہو گئے خاتم و لمبے اُس پر بہت کچھ بھی ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں شرف صحابیت میں سارے صحابہ برابر کے شریک ہیں اور شرف صحابیت صرف شرف صحابیت یہ ایسا شرف ہے کہ بعد میں آنے والے کامل اولیاءِ کرام کو بھی وہ کمالات حاصل نہیں ہوئے جو ربی کریم علیہ السلام کے صحاب کو صرف ایک ایمان کے ساتھ جارت کی وجہ سے حاصل ہو گئے موسیقی موسیقی